اسلام علیکم ویوز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر 156 اس کی اسپلینیشن کریں گے جیسا کہ پیچھے سے ذکر ہو رہا ہے سلات کا ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر دین کے اصول بیان کیے گئے ہیں جس کو قرآن الدین کہتا ہے اس کے اصول قرآن کے اندر ہیں تو اس کو قائم کرنے کے لیے جو بنیادی نظام ہے وہ ہے السلات اور السلات کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب تم اس کو قائم کرو گے تو پھر اس کے لیے صبر چاہیے یعنی اس کے لیے بڑی مشکلات اٹھانی پڑیں گی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی اور اس کے لیے یہ بھی یہاں تک بھی نوبت آ سکتی ہے کہ بھوک اس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خوف بھوک اموال کی جو کمی ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حتیٰ کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جانے بھی ضائع ہو سکتی ہیں معیشت بھی تباہ ہو سکتی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے جب کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے وہ حق اور باطل کا بھی کیوں نہ ہو ایک دفعہ تو ظاہر ہے معاشرے میں تباہی آتی ہے تو یہ قرآن کریم یہ چیز یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اصلات کو قائم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے پھر وہ صبر کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ بیان کر رہا ہے کہ کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے جیسے کہ وہ بتاتا ہے خوف، بھوک، اموال کی، جانوں کی ایسے اشیاء رزق کی کمی ہوتی ہے معاشرے کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے جب تو یہ ساری چیزیں صلاحات کو قائم کرنے کے لیے جتنی بھی دشواریاں ہیں قرآن ان کو بتا رہا ہے صبر کی قرآن کریم وضاحت کر رہا ہے اور صلاحات کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ صلاحات کا نظام قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہے کبھی بھی وہ جو منارک ہیں وہ جو منارکی سسٹم ہے یا کیپٹالزم کا جو سسٹم ہے یا پریسٹھوڈ ہے یہ تمہیں قائم نہیں کرنے دیں گے صلاحات کیونکہ اس سے تو ان کی مفاد پرستی اور بڑے بڑے ان کے جو کاروبار ہیں وہ سارے کے سارے زمین بوس ہوتے ہیں اس لیے وہ کرنے نہیں دیں گے تو اس کے لیے تو پھر بہت بڑا ٹکراؤ ہوگا یہ چیزیں قرآن کریم واضح کر رہا ہے تو یہاں پر صلاحات کو ہی اس کے کونسپٹ کو ہی قرآن کریم کلیر کر رہا ہے اور اسی صلاحات کے زمن میں آگے یہاں تک بات آ رہی ہے کہتا ہے کہ اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا یہ ہم نے جب کو فوت کی ہو جائے تو اس کے لیے وقف کر رکھی یعنی مذہبی پیشواؤں نے ایسے بتایا ہوا ہے تو دیکھیں قرآن کریم تو کہاں کس کونٹیکسٹ میں یہ بات لے کر آ رہا ہے انہا لیلہ و انہا الیراجی ان کو کس کونٹیکسٹ میں لے کر آ رہا ہے صلاحات کو قائم کرنے کے کونٹیکسٹ میں لے کر آ رہا ہے صبر کے مزید اس کو یوں کہہ لیں اس کی ایکسپلینیشن میں لے کر آ رہا ہے کہتا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یعنی وہ جو صلاحات کا نظام ہے دین کا بنیادی نظام اس کے قیام کے لیے جب وہ مصائب سے دوچار ہوں گے یہ ہے نا اللہ زینہ اذا اصابت ہوں مصیبت جب وہ مصائب سے دوچار ہوں گے جیسے میں نے پیچھے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیا ہوگا جب صلاحات کی آپ بات کریں گے ابھی تو آپ صلاحات کی کوئی نظری بات کرتے ہیں نا تو کتنا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اب سوچئے جب صلاحات کو عملی نافذ کرنے کی بات کریں گے تو پھر کتنی جنگ ہو سکتی ہے کتنی معاشرے وہ جو مذہبی طبقے ہیں یا مذہبی طبقے تو چھوڑیں وہ جو باشاہت ہے جو سرمایہ داری کا نظام ہے اور آگے پھر مذہبی پیشوائی ہے تینوں کس طرح سے وہ سامنے آتے ہیں صرف بات کرنے پر کتنا اختلاف کرتے ہیں وہ کتنی لڑائی جگڑا کرتے ہیں اگر کوئی معاشرے کے لوگ عملی طور پر صلاحات کے لئے کھڑے ہو جائیں تو پھر سوچے تو صحیح کہ وہ کیا کریں گے تو اس لئے وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ مسائب سے دوچار ہوتے ہیں یا دوچار ہوں گے تو وہ کیا کہتے ہیں کالو انہ لیلہی ہم تو اللہ کے قانون کے لئے ہیں اللہ کے لئے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے قانون کے لئے ہیں ہم تو ہمارا تو فوکس ہی یہی ہے ہمارا تو موٹیو بھی یہی ہے کیا کہ ہم نے اللہ کے قانون کی سربلندی اس کو قائم کرنا ہے تو اس کی سربلندی جو قائم کرنی ہے اس میں تو صلاحات کا نظام سر فیرست ہے سر فیرست ہے اس کے بغیر تو کوئی اسلامی اسٹیٹ چلی نہیں سکتی کوئی معاشرہ فلاہ و بحبود حاصل ہی نہیں کر سکتا تو اس کے لئے وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ مسائب وہ برداشت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ پرمننسی کے ساتھ کنسیسٹنسی کے ساتھ ان مسائب کو جھیلتے چلے جائیں گے لیکن جو ہم نے جو ہمارا مقصد ہے ہمارا موٹیو ہے وہ کیا ہے اس صلاحات کا قیام وہ ہم قائم کر کے رہیں گے جتنی مرضی مشکلات آئیں ہم ان کو برداشت کریں گے استقامت کے ساتھ جس کو قرآن نے صبر کہا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح سے ہم ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے صلاحات کے نظام کو لے کر آئیں گے کہتا ہے کہ وَإِنَّا عِلَيِّ رَاجِعُونَ اور اسی کی طرف ہم رجوع کریں گے یعنی یہ جو ہمارا موٹیو ہے نا الصلاحات کا قیام یعنی دین کا قیام تو ہمارا چونکہ موٹیو ہی یہی ہے جتنی مشکلات آئیں ہم نے اس موٹیو کو ہمارا جو جو فوکس ہے وہ اسی موٹیو کو پورا کرنے کے اوپر ہے ہم اسی کی طرف رجوع کریں گے اس سے ہماری نگاہ جو ہے ہماری جو توجہ ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا تو اس صلاحات کے نظام کو ہم قائم کریں گے تو دیکھا کہ صلاحات کا نظام کتنا مشکل ہے کس قدر دشواری پیش آتی ہے دیکھے جب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گیا جس کے اندر صلاحات کا نظام درجہ اتم یعنی پورا کمپلیٹلی وہاں پر نافذ تھا پھر صحابہ اکرام کا دور آتا ہے صلاحات کا نظام پورے آبو تاب کے ساتھ وہاں پر نافذ تھا اور اس میں پھر کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آج ہیفٹی بھی بتا رہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے جو حکمرانی ملی ہے تو میرا یہ فرض ہے کہ میں لوگوں کی دعائیں اللہ تک نہ پہنچنے دوں یہ میری شکایت ہوگی اگر میری حکومت میں لوگ اللہ سے مانگیں تو یہ میرے لیے بڑا ہی عبرت کا مقام ہوگا کہ میں ان کے اوپر حکمران اس لیے بنایا گیا ہوں تاکہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھوں ان کی ضروریات کو پورا کروں ملکی لیول کے اوپر ریافتی سطح کے اوپر اگر میں ایسا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگ مجھ سے مایوس ہو کر پھر اللہ سے مانگیں تو یہ میرے لیے بڑا ہی عبرت کا سمان ہے تو کہتا ہے میں اس لیے حکمران بنا ہوں کہ لوگوں کی دعائیں اوپر تک نہ پہنچنے دوں ان کی دعائیں مانگنے سے پہلے ان کو ان کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں جتنے بھی ان کی ہمارے ذمہ جتنے بھی جو ہمارے فرائض ہیں جو ہم پر آئید ہوتے ہیں ہم ان کو پورا کریں ان کی خوشحالی کے لیے ان کی روزگار کے لیے ان کی ضرورتوں کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں اور کوئی ایسا شخص نہ رہے ریاست کے اندر جس کی ضرورت پوری ہونے سے رہ جائے جو محتاج ہو جو بے سہارا رہ جائے تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ ایسی اگر یہ چیز ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا فریضہ جو ہے حکومت کا وہ ادا نہیں کیا تو پھر یہ فلاہی اسلام کی فلاہی ریاست نہیں ہوگی دیکھیں اتنے کانشیس تھے یہ تھا اسلام کی فلاہی ریاست کا تصور جو اس صلاح کی ذریعے سے آتا ہے اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ اسلامی ریاست کے اندر صلاح کی کیا حیثیت ہوتی ہے صلاح کی صلاح کا کیا مقام ہوتا ہے اور جب یہ صلاح امپلیمنٹ ہوتی ہے صلاح کا نظام اس میں لوگوں کی پھر کیا حالت ہو جاتی ہے کتنی خوشحالی وہ کتنی ان کو عزت اور احترام ملتا ہے کتنا مساوی سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کی ربوبیت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کو ضرورت کے مطابق ان کو بروقت اور جتنا بھی ان کی ضرورت ہو اس کے مطابق ان کو رزق ملتا ہے اور عزت کے ساتھ ملتا ہے بروقت ملتا ہے عزت کے ساتھ ملتا ہے ضرورت کے مطابق ملتا ہے یہ اللہ کی ربوبیت کی یہ جو نظام ہے اس صلاحات کے اندر آجاتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایکزمپل سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ صلاحات کیا چیز ہے اس کے سامنے رکاوط بھی آپ کو پتا چل گیا کہ کون ہیں تین باطل کے نظام ہیں کون کون سے منارکی اور کیپٹلزم اور پریسٹ ہوت تو یہ لوگوں نے ان کو قوت دی ہوتی ہے اب لوگوں نے ہی ان سے آوائیڈ کر کے ان کی قوت کے سامنے اپنی قوت کو لے کر آئیں گے تو تب یہ صلاحات یا دین کا نظام جو ہے وہ قائم ہوگا یہ ایسے وظیفے پڑھنے سے یا ایسے وہ ورشپ کرنے سے قائم نہیں ہوگا کہ اللہ آکے کر دے گا اللہ نہیں کرے گا انسانوں نے کرنا ہے کوئی غیبی مدد نہیں ہوگی کوئی اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو وہ کب کا کر دیتا یہ انسانوں نے کرنا ہے یہ انسانوں کی فلاہ کا نظام ہے اللہ نے ڈی دیا ہوا ہے اس کے قوانین اب انسانوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے لئے انسانوں کو ایفرٹس کرنا ہوگی پلیننگ کرنا ہوگی طاقت مجتمع کرنا ہوگی اور قرآن کے صحیح کونسپ کو سمجھنا ہوگا سب سے بنیادی چیز سمت اتفق کرو جب سمت اتفق کرو کا عمل ہوگا سوچنے سمجھنے کا عمل ہوگا تو پھر آپ کو قرآن کی روح سے پتا چلے گا کہ سلات ہوتی کیا ہے سلات پھر معاشرے میں جب نافذ ہوتی ہے تو پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں معاشرے کی اوپر تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے اور اس سے بھی بنیادی چیز ہے سمت اتفق کرو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کریم کے یہ جو حقائق ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دے گا آپ کی شخصیت کے اندر تعمیری تبدیلی لے کر آئے گا شکریہ